ناظرین آدھا اسپتالوں کے شعبوں میں رپورٹ کرنے کو کہا گیا ہے موصولہ اطلاع کے مطابق اوپی ڈی آپریشن اور دیگر خدمات کو بحال کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں ریزیڈن ڈاکٹروں نے زیادتی اور قتل کے بلزیمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے ادھر کلکتہ کے متعلقہ اسپتال کے سربارہ نے استفادے دیا ہے اس میں دری اور قتل کے سلسلے میں کلکتہ ہائی پورٹ میں مفاد عامہ کا مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے سپرین کورٹ نے یونیورسٹی گراند کمیشن یعنی قومی اہلتی امتحان یو جی سی نیٹ دو آدھا چوبیس کو منصوف کرنے کے مرکزی حکومت کے خوب کے خلاف دائر پی آئی ایل کو پیر کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ جی شیڈول 21 اگس کو امتحان منقض کرنے کے فیشلے میں اس سطح پر مدافلت کرنے سے پوری طرح سے انارکی پھائل جائے گی چیف جسٹس ڈی وائی چندر جور اور جسٹس جے پی پاردی والا اور ملوچ بشرا کی بنچ نے پروین ڈواس اور دیگر کی درخواستوں پر غور کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ امتحانات مقررہ تاریخ کے مطابق ہونے چاہئے وہ جنہے کہا کہ انتحانات 21 اگس کو ہونے دے درخواست پر غور کرنے سے غیر یقینی صورتحال بڑھے گی اور اس کے نتیجے میں شدید انتشار بھی پیدا ہوگا کاؤش نے سی بی کے چیف مادوی بش کے خلاف ہنڈن باب ریسیس کے الزامات کو لے کر پیر کے روز ان کے استفعہ کا مطالبہ کیا اور سپرین کورٹ سے گزارش کی کہ وہ اس معاملے کی جان سی بی آئی یا ایس آئی ٹی کو صحب دے پارٹی جنرل سیکرٹی جہرام رمیج نے اڈانی معاملے میں سی بی کے ذریعے سمجھتا کرنے کا اندیشہ ظاہر کیا اور پھر سے یہ مطالبہ دورایا کہ ایک مترکہ پالیوانی کمیٹی یعنی جے پی سی کی تشکیل ہونی چاہیے تاکہ وہ مہدانی مہا گھوٹالے کے پوری جانچ کر سکے کیونکہ یہ معاملہ ایک نان بائیولوجکل وزیر آدم اور ایک نان بائیولوجکل کاروباری سے جڑا ہوا ہے سکرم کورٹ نے دینی ایک سائز پالیسی مویرہ گھوٹالے معاملے میں وزیر آلہ اروند کھجیوال کی مرکزی تبچیشی بیوروز یعنی سی بی آئی کی طرف سے گرفتاری کی قانونی حیثت کو چیلنگ کرنے والی ان کی درخواست پر چیف جسٹر ڈیوائی چندر جوڑ اور جسٹر جی پی پارڈیوالا اور بنوچ بشرا کی بنج نے اور کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے سیڈر وکیل اہم سنگوی اور چندر اودیہ سنگھ سے معاملے سے مطالب ایمین کے ذریعے ایک درخواست بھیجنے کو کہا ہے شمبو بارڈر پر جمع ہو کر مرکزی حکومت کے خلاف ارتجاجی مظاہرہ کر رہے کسانوں کو آج سپیم کورٹ پھٹکان لگاتے ہوئے کہا کہ وہ شہرہ کو پارکنگ تطور نہ کرے اور وہاں سے اپنے ٹریکٹر ہٹا لے عدالت غزمہ نے پیر کے روز اس معاملے پر سمات کرتے ہوئے کہا کہ بارڈر کو خواتین اور بچوں کے لئے کھول دینا چاہیے اس کے علاوہ ایمبولنٹ ضروری خدمات اور وقامی مساتنوں کی آمد و رفت کے لئے بھی شمبو بارڈر پر فرق کو جزوی طور سے کھولنے کی ضرورت ہے عدالت نے پنجاب حکومت سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ کسانوں سے بات کرے اور انہیں شمبو بارڈر سے ٹریکٹر کو ہٹانے کے لئے رضا مند کرے بنج نے حکومت پنجاب سے مظاہرین کسانوں پر شمبو بارڈر پر سوٹ سے ٹریکٹر ہٹانے کے لئے سمجھانے کے ہدایت دی اور کہا کہ شہرہ گاریوں کی پارکنگ کے لئے نہیں ہے مطلب پردرش کے نائب عزیزالہ کشور پرساد موریا نے اپنے کیمپ آفس پر منقیدہ جنتہ درشن میں آئے شکایت کنندگان کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہر شخص کی ہر مشکن کا ہر ممکن حل فراہم کیا جائے گا ملہرین استرار کو ودایت دی کہ ہر شکایت کنندہ کے مسئلے کو فوری اور تسلیب بخش طریقے سے حل کیا جائے ہدایت یہ بھی دی گئے کہ مسائل کے حل کے لئے مطالبہ افراد کا احساسات بھی کیا جائے اور کسی بھی سطح پر کوئی کوتا ہی نہیں ہونی جائے جو پی سی ایب نے کہا کہ زمینوں پر نادائز قبلوں کے معاملات کو انتہائی سنجیدگی اور حساسیت کے ساتھ حل کیا جائے اور جہاں ضرورت ہو سخت کاروائی دی کیا جائے اور مسائل کو اس طرح حل کیا جائے کہ مسائل کے شکار عوام مکمل طور پر مطمئن رہیں اور انہیں دوبارہ کہیں بھٹکنا نہ پڑے سمائیدی پارٹی کے ساتھ پر اکنشیادر مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ میتن گٹکری کو قتل کر اتر پردش اور پرنوسی ریاستوں میں ایکسپریس وے کی تعبیر کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے ایکسپریس وے کے ساتھ ہی ہائیوے تعمیر اور اٹاوہ سے جوے چمبل گوالیار شہرہ بندینکھن ایکسپریس وے جیسی شہرہوں کی پرنسی کرنے کا مطالبہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ انہائی کے ذریعے منظور شدہ اٹاوہ یوپی اور کوٹا عزستان کو جھونے والے چار سو آٹھ پوائل سات سات کلومیٹر نمبر چینل ایکسپریس وے کی تعمیراتی کام کو پڑا کیا جائے پروفیسر ریتا ہے بہنگنا جوشی سابق ویانتی وزیر اور سابق ممبر پارلیمن نے اپنی نکھنو واقع رہائیت گاہ پر آر انڈیا ہیموتی نندن بھوگلا اسمیتی سمیتی کی میٹنگ کا احتمام کیا جس میں پورے اتر پردیش سے بھوگلا اسمیتی سمیتی کے کنویننس کو مدر کیا لیا تھا میٹنگ میں مہینوں کی بڑی تعداد موجود تھی انہوں نے متفقہ طور پر ڈاکٹر اممہ وزیر سابق کاربزار رزیلالہ اتر پردیش کو آر انڈیا ہیموتی نندن بھوگلا اسمیتی سمیتی کا سبر منتقب کیا سمیتی کے سبر منتقب ہونے پر ڈاکٹر رزیلی کو ویڈیو دھوگلا سابق وزیلالہ اترکھن اور حیموتی نندن بھوگلا اسمیتی سمیتی کی نایت صدر پروفیسر ریتا بھوگلا جوشی نے مبارک بات پیش کی خاضر مرودین چفتی لیگویڈ یونیورسٹی کی سائنس فکلٹی کے طلبہ کے لیے ویڈ سابق پروفیسر ان بی سنگھ کے دورے نگلانی اٹمحال میں ایک اورینٹیشنل پروگرام کا انقاط کیا گیا پروگرام کی صدارت کے فرائض سائنس فکلٹی کی ڈین ڈاکٹر تطہیر فاطمہ نے انجام دیئے اس موقع کو ڈاکٹر تطہیر فاطمہ نے طلبہ سے فتاب کرتے ہیں کہا کہ آپ صحیح طلبہ کو اپنی تعلیم کے لیے سنجیدگی کا مدائرہ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہی سنجیدگی اور دلچسپی آپ کے مستقبل کی دعبیر میں اہم گردار ادا کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ اس یونیورسٹی میں تعلیم کے حسون کے لیے کمپیوٹر لیو میرمیری کے علاوہ دیگر وسائل بھی موجود ہیں یعنی طلبہ ان وسائل کا بہتر استعمال کریں کیونکہ طلبہ ہی کسی ادارے کی پہچاند ہوتے ہیں متر پردیس کے ڈی جی پی پرشاند کمان نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو مشکل میں دیکھیں تو ویڈیو نہ بنایا بلکہ یوپی ایک سو بارہ پر کال کریں کسی بھی مشکوک شخص اور عشرہ کی اترائی یوپی ایک سو بارہ پر کال کرنے میں عشق چاہت محسوس نہ کریں یہ بیتے ہیں انہوں نے یوپی ایک سو بارہ کی خصوصی مہین ایک پہل کا افتتہ کرتے ہوئے کہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک پہل عام لوگوں نے حسات اور چوکنہ بدارے کے مہین میں چھل چھال لانتان اور سوپ پر پڑے زخمیوں کو نظر انداز نہ کریں اس نوقع پر یوپی کے ڈی جی پرشاند کمان نے کہا کہ اس سے آٹھ برسوں میں ریاست لٹیروں اور رنگداروں سے پاک ہو گئی ہے ریاست میں ابن امان میں کافی بہتری بھی آئی ہے عبد نامہ میں شاید جہانمہ خبروں کے مطابق تین یوروپی ممالک نے کشیدگی کے خلاف خبردار کیا ہے اور وضع میں جنگ بندی پر زور دیا ہے فرانس جرمنی اور برطانیہ نے ایران اور اس کے اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اماس اور عزباللہ کے سینئر عراقین کی حالیہ حلاقتوں کے بدلے میں اسرائیل پر متوقع حملوں سے باز رہے تینوں یوروپی ریاستوں کے رہنماؤں نے پیر کے روز ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں مشترکہ وسطہ میں تشویش میں کمی اور علاقائی استحکام اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا عالمی تشویش ہے کہ غزہ میں جنگ ایک ہماگیر علاقائی تنازع کی شکل اختیار کر لے گی جو گزشتہ ماہ ایران سے منسلک دو شخصیات کے قتل کے بعد کئی گناہ بڑھ گئی ہے تعمل کے برطوے میں فوری مطالبات کے باوجود غزہ پر اسرائیل کی بمباری جاری رہنے پر دونوں فریق دمکیا جاری رکھے ہوئے ہیں حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے سالسوں سے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے مزید دوروں میں جانے کے بجائے پہلے سے تیشدہ قراردادوں پر عمل درامت کا منصوبہ پیش کریں ایک میڈیا ادارے نے گروپ کے حوالے سے بتایا کہ غزہ تنازع کے آغاز سے ہی حماس جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے اور غزہ کے لوگوں کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور قطر میں سالسی کی کوششوں کو کامیاب کرنے کے لیے بے چین ہے اس نے جنگ کو روکنے کی کسی بھی کوشش کے لیے اپنی حمایت کا عادہ کیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر جبائٹر نے کہا کہ غزہ میں سی ایس فائر کا معاہدہ ان کی صدارت کے خاتمے سے پہلے ممکن ہو سکتا ہے اسرائیلی وزیر دفاع یو آر گیلنٹ نے اتوار کے روز اپنے امریکی حمل سب لائیڈ آسٹن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہیں آگاہ کیا کہ ایران کی فوجی تیاریوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیران اسرائیل پر بسی پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے یہ بات امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے ٹیلی فون کال سے باخبر ذریعے کے حوالے سے بتائی ہے مسکورہ ذریعے کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس سمجھتی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا فیصلہ کیا ہے اور شاید یہ حملہ آئندہ چند روز میں ہو سکتا ہے ایرانی قائم مقام وزیر خارج علی باقر نے اتوار کے روز باور کرایا تھا کہ اسرائیل کو جواب دینا جائز اور حتمی صورت میں ہوگا بلجیم کے وزیر خارج علی حجت الحبیب سے ٹیلی فون پر گفتو کرتے ہوئے باقری نے مزید کہا کہ ایران اپنی قومی سلامتی آرازی کی وحدت اور قومی خودمختاری کے دفاع کے زمن میں بین الاقوامی قانون عالمی اقدامات اور اقوام متحدہ کے منشور کے بنیاد پر اسرائیل کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کر دے گا بنگلہ دیش میں تشدد کے درمیان نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں عبور حکومت کا قیام ہو چکا ہے نئی حکومت بنتے ہی کئی سیاسی تبدیلیات دیکھنے کو ملی ہے وہی دوسری طرف خبر سامنے آئے ہے کہ جیسے ہی محمد یونس ملک سربراہ بنے ان پر درج مقدموں کو ایک بعد ایک کر کے ہٹایا جا رہا ہے میڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق خلف برداری کے تین دن بعد ہی محمد یونس کو بدانوانی مخالف کمیشن کے ذریعے درج بدانوانی کے ایک معاملے میں بری کر دیا گیا اس سے خبر سات اگس کو ڈھاکر کی ایک عدالت نے یونس اور دہی ٹیلی قوم کے تین آلاف سران اشرف الحسن ایم شاہ جہاں اور نور جہاں بیگم کو لیبر قانون کی خلاف ورزی کے ایک معاملے میں بھی بری کر دیا تھا عوضنامہ میں شاہ خبریں اور مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.عوضنامہ.com پر وزنید